بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسا ہے سب امیدہ خرید سے ہوں گے فٹوں کے زبردست ہوں گے فریلانسے کے ریلیٹڈ ویڈیو اگین ٹھیک ہے افور کے ریلیٹڈ کے افور کی تھوڑی سی سیٹنگ کے بارے میں آپ سے جو ہے آج انشاللہ ڈسکس کرنا لگا اور آپ کو دکھاؤں گا کمپیٹر سکرین پہ بھی کس طرح سے اس کو کرتے ہیں یار ویڈیو پوری دیکھا کرو آپ لوگ اکثر لوگ ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں تھوڑی سی دیکھ کے پھر سوال جواب کرتے ہیں سر یہ ایسے ہوگا یہ کیسے ہونا تھا یہ کیسے ہونا تھا یار جب ویڈیو پوری دیکھو گے تو امید ہے آپ کو پوری بات کی سمجھ آئیے کیونکہ میں ساری بات ہی سمجھا دیتا ہوں ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے نا تو اگر ویڈیو پوری دیکھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو بھائی سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹفکیشن کو آل پر کلک کر دو تاکہ اگلا کونٹینٹ بھی آپ کو ملتا رہا ہے اور لائک شیئر کمنٹ بھی کر دی اگر یار اگر کونٹینٹ اچھا ہے تو اور یہ ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو ہے اپور کے اکاؤنٹ کے ریلیٹر کہ آپ کا اگر اکاؤنٹ آپ نے ایک ایمیل پر بنا لیا خ lagur کے ایمیل ہے یا اس کا اکاؤنٹ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جو اپرویو نہیں ہوتا کئی دفabilے ایب جا کرنا پڑتا ہے یہ اینسی بات ہے جب آپ کا ایمیل چیند کرنا پڑتا ہے آپ کا این چینج نہیں تو ایمیل آپ کا جا کے بنا ہے ایمیل پر جا کےا اکاؤنٹ اپ رور ہو گئی ویریوی ہوگا کر لیا چلا رہے ہیں لیکن اگر آپ بھی خطیا ہے چینج کس طرح سے ہوگا آپ نے جو پہلے اپنے مین ایمیل پر بنایا تو جو اپروب نہیں ہوا تھا پہلے تو آپ اس کو کریں گے بند ٹھیک ہے ڈی ایکٹی ویٹ کریں گے اس اکاونٹ کو جب اس اکاونٹ کو آپ ڈی ایکٹی ویٹ کریں گے تو وہ آپ کا ایمیل ہو جائے گا فری ٹھیک ہے افور کی طرف سے فری ہو گیا سیدھا سا ہو گیا اب آپ اس کو جائیں گے نیا اکاونٹ میں وہاں جا کے چینج ایمیل پر اکاونٹ کے اندر پروفائل سیٹنگ کے اندر جا کے آپ کے کانٹیکٹ انفرمیشن کے اندر آپ کا یوزر نیم کبھی نہیں چینج ہوگا یوزر نیم سیم رہے گا ٹھیک ہے آپ نیم وہاں پہ اپنا چینج کر سکتے ہیں نیم چینج کرنے کے بعد ایمیل ایڈریس چینج کر سکتے ہیں فون نمبر ویچی سے چینج ہو جاتی ہیں تو وہاں آپ ایمیل ایڈریس جو ہے وہ آپ چینج کریں گے چینج کی ریکویسٹ ڈال کے آپ نیا ایمیل دیں گے اس پہ ویریفکیشن کوڈ آئے گا اور وہ آپ رام سے چینج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ بھی میں آپ کوئی سکرین پہ بھی کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگ یار ایزی رہ جو گی ہیں میرے سمجھانے پہ اکثر بندوں کو نہیں بھی سمجھاتے کہ یار وہاں جا کے کس جگہ پہ کرنا کس جگہ پہ ہوگا اکثر لوگ نہیں فوکس کر سکتے ہو جاتا ہے کوئی ایشوالی بات نہیں ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دکھانے والا ہوں ابھی سکرین پہ جا کے کہاں سے آپ اس کو چینج کریں گے کون سی سی سیٹنگ ہے کس طرح سے سیٹنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ فائیور اور اپر کے اوپر میں ویڈیوز بناتا رہوں گا کس طرح سے ان کی سیٹنگ مختلف سیٹنگ کے اوپر ان کی چیزوں کے اوپر تاکہ جتنا انفرمیشن میں دے سکوں جتنی میرے پاس ہے انفرمیشن میں جتنی پروائیڈ کر سکوں تاکہ لوگوں کو فرلانسرز کو میرے دوستوں کو پریشانی نہ ہو چلیں جی چلتے ہیں ذرا سکرین پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر کا کس جگہ سے جا کے آپ اکاؤنٹ جو ہے وہ ای میل چینج کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کے اندر چلیں ذرا جی ہم آگئے ہیں اپنی سکرین پہ کمپیٹر کی اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو فائی اوپر کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر ای میل ایڈریس چینج کیسے طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ لوگ اکثر جو پہلے اس کو بہت مشکل ہوتا ہے کرنا اپروو جب اپروو نہیں ہوتا تو آپ ای میل چینج کرتا رہتے ہیں ظاہری سی بات ہے چینج کرنا ہوتا ہے اور ای میل اس میں وہی لگتا ہے جس پہ آل ریڈی کوئی اکاؤنٹ نہ ہو ٹھیک ہے نا آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آل ریڈی آپ کا کوئی اکاؤنٹ اس ای میل پہ موجود نہ ہو ای میل ایڈریس کو ویریفائی کریں گے طریقہ کار کے جہاں سے یہ آپ کا یہ پروفائل پکچر ہے جہاں آپ کے یہ اکاؤنٹس کھڑے ہوتے ہیں اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد ہم جائیں گے سیٹنگ میں ٹھیک ہے نا سیٹنگ کو اپن کریں گے اور اور سیٹنگ اپن ہونے کے بعد کانٹیکٹ انفو پہ ڈائریکٹ یہ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ڈائریکٹ آگئے ہم کانٹیکٹ انفو پہ اور یہاں پہ لکھا ہوا یہ اکاؤنٹ نیچے یوزر آئی ڈی ہے اس کے اندر نیم ہے ای میل ہے نیچے ایڈیشنل اکاؤنٹس وغیرہ اور لوکیشن آپ کا ایڈرس وغیرہ وہ ہر چیز آ رہی ہوتی ہے اب یہاں کرنا کیا ہوتا ہے یہ جو چیز ہے آپ کی ویسے یوزر آئی ڈی یہ کبھی چینج نہیں ہوتی یہ ایک ہی دفعہ سائن ہونی ہوتی جو آپ نے پہلے رکھنی ہوتی یہ وہی رہے گی یہ چینجیبل نہیں ہے آپ کو یہاں یہ پینسل کا نشان نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا نیم چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو نیم چینج کرنے کی ضرورت ہے تو ویسے پریفرنس تو یہی ہونی چاہیے کہ جو ریل نیم ہے آپ کا ہمیشہ وہی ہونا چاہیے اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا نیم یہ دیا ہوا آپ کے سامنے اس کے بعد ہے ای میل ایڈریس سمپل میں نے فائیور پہ بنایی تھی کس طرح سے چینج کرتے ہیں یہاں پہ بھی ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے آپ نے سمپل کرنا کیا ہے اس کو اس طرح سے سیلیکٹ کریں یا ڈیلیٹ کے آپشن سے اس کو مٹا دیں اور اپنا نیا ای میل ایڈریس جو ہے کوئی بھی جو آپ کا ایڈریس آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ یہاں پہ ل لکھیں لکھنے کے بعد آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کرتے ہی آپ کو ای میل آ جائے گا کہ جی آپ نے ای میل جو ہے وہ چینج کرنے کی ریکویسٹ کی ہے آپ کے ای میل ایڈریس پہ جو آپ کا پہلے تھا آپ اس کو کلک کریں گے وہاں ویریفائی کریں گے کہ جی میں نے ہی کی ہے تو وہاں سے پھر آپ کو دوسرا ای میل آپ کی نئی ایڈی بجائے گے جی ویریفائی کرو کہ یہ ای میل ایڈی آپ اپنے اکاؤنٹ میں لگانا چاہ رہے ہیں ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ اس کو ویریفائی کر دیں گے میری بھی یہ ایک اور ای میل پہ بنی ہوئی تھی تو میں نے اپنا دوسرا جو ای میل ہے یہ والا یہ ویریفائی کیا تھا اس کو چینج گیا تھا تاکہ مجھے کوئی مسئلہ نہ بنے میرے سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ای میل آئی ڈی پہ ہوں اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ آپ کا جو ایک ہی ایک ہی ای میل ایڈریس ہے وہ ہر جگہ پہ یوز ہو آئی ڈی کا مطلب کی ہوتا ہے جیسے آئی ڈی کارڈ آپ کا ایک ہی ہوتا نا زیادہ نہیں ہوتے اسی طرح آپ کی ای میل آئی ڈی ہے فیس بک آئی ڈی ہے انسٹا آئی ڈی ہے لنکڈین آئی ڈی ہے ٹویٹر کی آئی ڈی ہے وہ ایک ہی رکھیں بھائی ہر چیز میں ریل ہوں کلائنٹ بھی آپ کا سیٹسفائی رہے گا کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا لوگ بہت کرتے ہیں کہ چینج کر کے نہ کوئی کسی نام سے رکھ لیتا ہے کوئی کسی نام سے ای میل آئی ڈی ہے اتنی زیادہ بنا لیتے ہیں کام کے لیے یوز کر رہے تھے لیکن ہمیشہ اپنی جو ریل ای میل آئی ڈی ہے ریل آپ کی پروفائل ہے اسی کو رکھیں اسی کو یوز کریں کلائنٹ بھی سیٹسفائی رہے گا اور آپ کو کام بھی ملتا رہے گا اور کوالٹی بھی رہے گی ٹھیک ہے جی یہ تو ای میل آئی ڈریس چینج کرنے کا طریقہ کار تھا اس میں آپ ورگ میں تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے کافی کار آمد رہے گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ